السلام علیکم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ جندہ مل جائے تو ان کی بری خدمت کرنا اور انہیں کسی صورت میں نراز نہ ہونے دینا بلکہ ان سے راضی نامہ پر دستخ کرا لو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت آپ کے ماں باپ کی بیماری اور کمزوری میں کام آنی چاہیے بس یہی آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہی آپ کا دین ہے سکر کرو نعمت محفوظ ہوگی دسترخان کشادہ کرو رزق میں اضافہ ہوگا سزدہ کرو تفرب ملے گا عزت دو عزت ملے گی صدقہ دو بلہ ٹڑ جائے گی تعویٰ کرو بنا معاف ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ رنجس پیکار ہے تم بھی فانی وہ بھی فانی اب جھگرا کس بات کا آپ کو میں تو میں وقت جایا کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے موت سر پر کھڑی ہے سچ اور جھوٹ کی ساختہ ہر انسان کو یک سمیں سر نہیں ہوتی ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنے اپنے صداقت کے جان میں ایک دوسرے سے تستوگار بیاں ہو ایک انسان کے انداز و فکر دوسرے انسان کے انداز و فکر کے براور نہیں ہوتا سعور اور ترضیخات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیانوں فرق پیدا کر دیتا ہے سب نم کے قطرے صبح کی مسکراہت بھی ہے اور رات کی آنسو بھی انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے کسی نے پوچھا کہ موت کی سکل کیا ہے اس نے کہا موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ تیری صورت جو خوب صورت ہے اس کا نام میت ہے اور اسی خوب صورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی مرہم زمانوں کی یاد مرہم نہیں ہوتی وقت گزر جاتا ہے ہمیسہ گزرتا رہا لیکن گزرتی گزرتی انسان کی چہرے پہ جھوڑیاں چھوڑ جاتا ہے دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر سکر کرتا ہے کیونکہ یہی مقام ویسال حق کا مقام ہے مستقبل کو ماضی بنانے والے جمعانے کو حیل کہتے ہیں یہ حال مزود لمحے کا نام ہے یہ لمحہ کئی صدگاں نگل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدگوں کو نگلنا ہے ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں فالق اتنا مخفی ہے کہ ہر اظہار اور اسکار اس کا اپنا ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کا اپنا ہے جسم بنا کے لیے یہ پائنات آئینا روے پسند ہیں بد مزاز ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بتتمیز ہو جانا کیونکہ بتتمیز آب میں الفاظ کے غلط استعمال کا مظلم بھی ہے الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے بس اتنا سارا انصاف کرلو دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں توقع ہے پھر یہ نادانی ہے سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حاصلوں کی تمندہ چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برواد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے اگر فرض اور سوک پیکجہ ہو جائے تو زندگی پر سکون ہو جاتی ہے جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یادے بن کر بار بار گزرتا ہے بھولے کو کوسی سے اسے تزندہ رکھتی ہے گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے ظلم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور ظلم کی سزا حکومت گناہ سے توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی لیکن ظلم کی معافی نہیں ہوتی گناہ کی سزا آخرت میں اور ظلم کی سزا اسی دنیا میں ہے گناہ کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت الہی ہو جو انسان اس تقسیم پر راجی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ اللہ پر راجی ہوتا ہے اور جو اللہ پر راجی ہو گیا اللہ اس پر راجی ہو گیا مطلب یہ کہ اللہ کو راجی کرنے کا آسان کریم طریقہ یہ ہے لیکن آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی مقدر ہے غرور کسی انسان میں اس مقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو نصیب والے قسمت والوں ہمیشہ آزل مسکین من کر رہے وہ کسی مرتبے پر فائز ہوئے تب بھی انقصار سے کام لیتے رہے مغرور بار سافروں کی آقوت کی وارث ہوتے ہیں مسکین ہمیشہ سرفراز رہتا ہے اور صدا بہار ہے نفرت کی نابغز ززوہ انتقام خسد لالچ جسم پرستی سکون قلب کی دسمن ہے سکون والا انسان جوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھوی بنا دو اور آج یہ وعدہ کرو گلاہ بد کر دو اور لوگوں کو ماف کر دو گلاہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں خوف دو طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے ایک تو یہ بغار پیدا کرتا ہے دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے ایک بات کا برا خیال رکھو کہ آپ دنوں کو راضی رکھو یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تحضر بزار بن جاؤ جھگڑا نہ کرو جندگی کے قریب رہنے کی پرسس کرو سب کو ماف کر دو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا فتح مکہ کے موقع پر سب کو ماف کر دیا انہوں نے مخالفین کو بھی صحابی رضی اللہ عنہ بنا دیا آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دے اور بندوں سے راجی ہونا بھی چھوڑ دے اور آپ کو میری ایک چھوٹی سی نصیحت مان لے کہ بندوں کو نہ راج کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راج کرنا بھی چھوڑ دو اور صرف اللہ کو راجی کر لو معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہا ہے پورا راستہ تیر کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں یہ آدھا راستہ تیر کرنے کی بات معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں میرا خیال میں دوسری حالات کیونکہ اس صورت میں یہ مسکر فیصلہ کرنا ہوتا ہے سفر پورا کیا جائے یا واپس اختیار کی جائے اور دعا کروں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے محسنوں کے قریب رکھے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس مسکل جمالے میں ایمان قائم رہے اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے ہم تو اس جمالے سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہمارے لئے تو اس میں بہت مسکل ہے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر اور گریبی کے باوزود ہمیں راضی رکھے ہماری حفاظت تو آفی کر ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے تو ہی ہماری حفاظت کر محروانی فرماؤ اللہ تعالی ہم پر احسان کر آسانی عطا فرماؤ اور محروانی کر یہ سوال کرتا ہوں کی کیا میں خود کو پہچان سکتا ہوں اس سوال کی ضرورتیوں پیس آتی ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے انسان اپنی زندگی میں اگر مطمئن ہو تو یہ پہچان کافی ہے کہ آپ مطمئن جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محضودہ زندگی کے علاوہ بھی کچھ آپ کے پاس ہوں تو پہلا کلام یہ ہے کہ محضود زندگی کو منسوخ کرنا پڑے گا اگر محضود زندگی کو منسوخ کرنے کی ہمت نہ ہو تو پہچان کا سفر اتنا ہی مسکل ہے جتنا مانٹ ابریسٹ پر جانا اب آپ سنچ لو کہ آپ پہچان کیا رکھتے ہیں اور آپ کیا پہچاننا چاہتے ہیں اسی بس اور بے بسی کے درمیان ہی سارا سفر ہے کونسا انسان کس مقام پر گرتا ہے اور کونسا انسان کس مقام پر بچ جاتا ہے یہ پورا سفر ہے جو انسان حسن تقویم سے اسفرس سافرین تک پورا کرتا ہے انسان نے گرنا ہے انسان نے تسلیم بھی کرنا ہے اور انسان نے جھگرہ بھی کرنا ہے اللہ تعالی نے خود ہی خیال میں کوئی اچانک چیزو ڈال دی ہے اور وہ ویسی لیول نہیں ہے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ جھگرہ کرتا رہتا ہے انسان اللہ کی بات مانتا رہتا ہے انسان عبادت کرتا ہے انسان بغاوت کرتا ہے انسان پہچانتا ہے اور انسان نہیں پہچانتا انسان سارے کام کرتا ہے کونسا کام ہے جو انسان نے نہیں کیا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی قوم سی صفت آپ کی باقی صفات پر اتنے غالب ہے کہ اس صفت کے حوالے سے آپ پہچاننے جائیں گے